ایک واقعہ جس کی بڑی بازگشت ہے کہ جی دس ماہ کی بچی جو ہے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے سادکاباد میں اچھا یہ واقعہ ٹرو ہے یہ حقیقت ہے لیکن یہ ہے کیا یہ ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا میڈیکل کی روح سے بریٹش کا جنرل یہ کہتا ہے کہ پانچ لاکھ میں سے ایک ادھا کیس اس طرح کا سامنے آ سکتا ہے اور یہ والے کیسز دنیا بھر میں بڑے کم کیس رپورٹ ہوئے اور سادکاباد میں بھی یہ جو کیس ہوئے اس کو رپورٹ ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں اب تک کے دو سو ایسے کیسز سامنے آئے میں کچھ آپ سے ریسرچ بھی اس پہ شیئر کروں گا لیکن واقعے کی ڈیٹیلز یہ بتا دوں گے سادکاباد کے ایک نجی ہسپتال میں اپنی نویت کا ایک انوکھا کیس سامنے آیا جس میں دس ماہ کی جو بچی تھی اس کے اندر سے ایک الٹرا ساؤنڈ پر جو ہے نا ایک رسولی سی دیکھی گئی اور سرچائلڈ سرجن ہے پیڈریاتک سرجن ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب انہوں نے جب آپریشن کا آغاز کیا تو سب کچھ نارمل تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو جب باہر نکالا تو وہ پورا بناوا بچہ جو ہے وہ اس تھیلی میں سے نکلا جس میں ایک ایک آزا جو ہے وہ بن جاتا ہے بسیکلی یہ کنڈیشن فیٹس ان فیٹو کہلاتی ہے اب یہ یاد رکھیں کہ یہ وینشنگ ٹوین سنڈروم ہوتا ہے یعنی شروع میں جب بچے بننا شروع ہوتے ہیں تو دو بچے بنتے ہیں اور ایک بچہ پھر دوسرے بچے کے اندر ہی کہیں زام ہو جاتا ہے اور ایسے کیسز بہت ریر ہوتے ہیں بہت نایاب ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ بسیکلی اسے پیراسائٹ بیوی کہتے ہیں اور وہ اندر ہی اس بچے کے رہتا ہے اور وہ یوجلی ڈیڈ حالت میں ہی اس طرح اس نے سامنے آنا ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ وہ بنا تو ہوتا ہی نہیں اور پوری باقیات جو ہیں بچے کی دیکھی جا سکتی ہیں اچھا اس زمن میں کچھ کیس ریپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو کیس ریپورٹس ہیں یہ یہ کہتی ہیں یہ بڑی کلیر کیس ریپورٹس ہیں یہ پی ایم سی جو پاب میٹ سینٹرل ہے اس نے دو کیس ریپورٹس کی تھی ایک ٹین ڈے اولڈ فیمل بان تھی اٹھائیس سال ماہ کے پاس پیدا ہوئی تو اس میں بھی دس انٹو پندرہ سینٹی میٹر کی جو ہے نا اس طرح کی جھلی دیکھی گئی اور جب اس کو نکالا گیا چیرا گیا تو اس میں پوری کارٹیلیج اور سب کچھ وہ پورے آرگنز اور وہ جو جو ایک پیرا سائٹ فیٹس میں ہو سکتا ہے وہ سب نکلا تو یہ میڈیکل کی اسطلاح میں دو سو پوری دنیا میں سے کیس اب تک ایسے ریپورٹ ہو چکے ہیں کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ یہ والا جو کیس ہے یہ سب سے پہلے جب ریپورٹ ہوا تھا تو یہ آج سے پینتالیس سال پہلے آخری کیس ریپورٹ ہوا تھا لیکن میں آپ سے کچھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ یہ جو ریئر کیس ریپورٹ ہیں یہ کس کس نے جو ہے ان کو ریپورٹ کیا تھا اور یہ کیسز کس کس طرح ہوتے ہیں اور یہ میڈیکل کی ہسٹری میں کس طرح جو ہے یہ کنڈیشن بنائن ہے کہ ملگنٹ ہے یہ سب بتاتے ہیں یہ ایک بنائن کنڈیشن ہے یہ بالکل خطرناک کنڈیشن نہیں ہے کہ اس میں کہیں کہ بچے کی جان کو کوئی نقصان تھا جو پیدا ہو گیا اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں تھا لیکن اس میں جو ملگنٹ ہونے کے یعنی کہ خطرناک ہونے کے چانس سے ضرور پوٹینشل موجود ہوتا ہے اس لئے بیسیکلی یہ بنائن ہے لیکن چانس ضرور ہوتا ہے اور باقی پھر اس کو باقی چیزوں سے بھی دیکھا جاتا ہے اور جو دوسرا ٹوین پیدا ہوتا ہے اس کو ہم پیراسیٹک مونوزائیگورٹک ڈائیمناٹک فیٹس کہتے ہیں یہ جو اس ٹائم میں آپ سے ڈیٹیل سیئر کر رہا ہوں یہ پاب بیٹ انڈیکس جنرل کی ڈیٹیل سیئر کر رہا ہوں جس کی آپ سکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے اتنا زیادہ خطرناک سیچویشن نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارے میڈیا نے اسے ایسے رپورٹ کیا ہے کہ دس ماہ کی بچی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی اور چیزیں اس طرح ہو گئی جو ہماری یوزیلی کلک بیٹ کا انصر پایا جاتا ہے تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی اس نت کو اس بسٹنگ کو کلیر کرنا زیادہ تھا کہ آپ کو بطور ڈاکٹر یہ ساری سیچویشن جو ہے میں ایکسپلین کروں کہ ٹیکنیکلی یہ ہوا کیا اور اس طرح کے جو کیس ہیں یہ اگر میں آپ کو کیس رپورٹ دکھاؤں تو یہ بہت عرصے سے رپورٹ ہو رہے ہیں پہلا کیس جو ہے یہ 1940 میں رپورٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر دو سو اس قسم کی کیس آئے اب یہ نہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے کیس نہیں ہوئے ہوں گے دنیا میں اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے کیس ہوئے ہوں گے لیکن وہ رپورٹ اس لینے ہوئے کیونکہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی تھی اچھا اب جو کلیم تھا وہاں سے وہ یہ تھا کہ پینتالیس سال پہلے لیکن کچھ کیس رپورٹس یہ بھی کہتی ہے کہ 2003 اور 2006 میں بھی ایسے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں اور 2006 کی بھی کیس رپورٹس ہیں 2003 کی بھی کیس رپورٹس ہیں اور بہت سارے گورے ان پر بہت ریسرچ کر چکے ہیں اور یہ بیسیکلی ایک کنجینٹل انوملی ہے جیسے کسی کی دو انگلیاں نکل آئیں جیسے سر جڑے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں یہ اتنا ہی ہے کہ دو بچے بننا شروع ہوئے اور ایک جو ہے وہ اس کے اندر امپلانٹ ہو گیا جو ساتھ کابات کا دس ماہ کی حاملہ بچی کا کیس ہے وہ ٹیکنیکلی یہ کیس ہے اور یہ میڈیکلی ایک بنائن نارمل کنڈیشن ہے اور یہ کنڈیشن ہو جاتی ہوتی ہے بہت ریئر ہے دنیا بھر میں اب تک کے ایسے دو سو کیس رپورٹ ہوئے ہیں تو اس چیز کو جو کلک بیٹ کی طرح بہت زیادہ ہوا دے کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ دو سر جڑے بچے دکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ جڑوا پیدا ہو گئے اسی قسم کی ہی ریئر انوملی ہے لیکن ڈاکٹر مشتاق کو بھی ہیٹس آف جنہوں نے ایک کیس رپورٹ کی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کیس کو وہ افیشلی بھی کیس رپورٹ کریں پیڈیرٹک سرجن جو ہے ساتھ کابات کے کہ اس کو مختلف ریسرچ اس چیز میں شامل کیا جائے اور کلک بیٹس والے ڈیجیٹل میڈیم سے منتر خواہد ہیں